ناظرین اسلام علیکم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا مذبہ ناظر ہے ناظرین مسلم لیکنواز ایک کے بعد ایک لوٹا منظر عام پر آ رہا ہے کل تک تھے یہ مسلم لیکنواز کے ساتھ تھے اور ان کے لیے بڑی آوازیں اٹھاتے تھے بڑی بڑکے مارتے تھے لیکن جب آپ ان کے حصے میں کچھ نہیں آئے ان کو گاز نہیں ڈالا گیا تو آپ یہ منظر عام پر آ کر بڑے بڑے انکشافات کر رہے ہیں آئی رانہ سناؤلہ نے بھی ساری حقیقت مسلم لیکنواز کی کھول کر رکھ دی ایک دفعہ ویڈیو ملادہ فرمائے پھر اس پر مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں بہت درست ہے کہ جب عدد والے معاملے پر سزا ہوئی تو آپ کی یہ رائے تھی کہ ہمیں اس کے اوپر کوئی ٹاک نہیں کرنی چاہیے ہمیں اس معاملے کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے اور یہاں تک کہ ہمیں اس کی مضمت کرنی چاہیے میرا خیال ہے کہ یہ اگر نہ ہی ہوتا تو بہتر تھا تو آپ کے سولہ ماہ گزرے ہیں تو مارچ میں ہی دوزار تئیس میں ہم آپ کے پاس آئیت اسلام بات آپ وزیر داخلہ تھے اس وقت آپ نے کہا یا ہم رہیں گے یا عمران خان رہے گا اس کے اوپر بڑا مسئلہ ہوا تو عمران خان تو نہیں رہا آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی رہے ہیں کہ نہیں رہے نہیں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ رہنے یا نہ رہنے والی بات جو ہے یہ ہم پولٹکس کر رہے ہیں اور ہمیں بھی عمران خان اس عمران خان سے باستہ ہے جو ایک پولٹیشن ہے تو اس میں ہر بار یہ ہر بات کے ساتھ سیاسی وجود کی بات کرنا جو ہے وہ پھر مناسب نہیں لگتا لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بات سیاست کی ہی ہے اس سے مراد یہی تھا یہی ہے اور آج بھی ہے اور آج بھی میرا یہی موقع ہے کہ عمران خان کی سیاست اور پاکستان میں باقی جماعتوں باقی لوگوں کی سیاست یہ ایک ساتھ نہیں چل سکتا ہے ٹھیک آپ سیاسی وجود کی بات کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کھیل سکتا ہے اس سیاست میں یا ہم ہو سکتے ہیں اس کی سیاست ہی یہ ہے وہ کہتا ہے میں کسی کو نہیں چھوٹوں گا اب اس عمران میں یہ بھی لے سکتا ہوں کہ وہ ہمیں وہ قتل کرنا چاہتا ہے جیسے ان کی سوچ ہے کہ وہ ہر بات پر کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب عمران خان یہ کہتا ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوٹوں گا تو اس سے مراد اس کی یہ ہی ہے کہ وہ ہماری سیاست کو ختم کرنا چاہتا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ جب اس کی سیاست کا دار و مدار بنیاد ہی یہ ہے کہ میں نے کسی اور کو سیاست نہیں کرنے دینی آپوزیشن کو میں نے بلکل ختم کر دینا ہے مٹا دینا ہے میں نے تو پھر یا پھر وہ کرے گا تو یا پھر اپوزیشن کرے گی اس وقت کی اپوزیشن کیا یہ بات درست ہے کہ جب عدد والے معاملے پر سزا ہوئی تو آپ کی یہ رائے تھی کہ ہمیں اس کے اوپر کوئی ٹاک نہیں کرنی چاہیے ہمیں اس معاملے کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے اور یہاں تک کہ ہمیں اس کی مضمت کرنی چاہیے میرا خیال ہے کہ یہ اگر نہ ہی ہوتا تو بہتر تھا یہ سزا جو ہے آپ اس کو مناسق نہیں سمجھتے آپ سمجھتے کہ اس سیاست کی دیکھیں اس میں میرا سمجھنا یا نہ سمجھنا تو بات کی بات ہے نا یہ تو ہو گیا نا جب ہو گیا تو ہمارا اس کے اوپر کوئی اختیار ہی نہیں تھا تو میرا خیال ہے کہ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو الیکشن کے حوالے سے جو ہمارے نکتہ نظر ہے یہ بہتر ہوتا کیونکہ اس کا کوئی ان کو نقصان نہیں ہوا اور ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہی ہو جو میری اسیسمنٹ ہے تو پارٹی میں زیادہ جو مجورٹی ہے اس کی سوچ نے پریویل کیا اس وقت نہیں سوچ کے پارٹی نے تو یہ فیصلہ نہیں کیا لیکن دیا ایکشن وغیرہ کے اس کے اوپر کیا ایکشن ہونا چایے دیکھیں یہ میرا خیال ہے الیکشن سے چند دن پہلے کی بات ہے اس وقت کیا ہو سکتا تھا آپ کہہ رہے گے اس وقت تو سمجھ ہی نہیں آئی اس بات اس وقت نہیں سمجھ تو خیر آگئی میں اسی دن ایک گاؤں میں تھا میں تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے اس بات پہ وہ ایک گاؤں کے بزرگ تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ رانا صاحب اے تھے کوئی گال ناویو دی سوانی تو اسی بان چھٹیے تو مجھے یہ بات میرا ماں تھا تھنکا میں نے کہا کہ یہ بات جو ہے یہ لوگوں کو اپیل نہیں کر رہی لیکن میں نے اس بزرگ کو کہا میں نے کہا یہ ہم نے نہیں کیا یہ تو عدالت نے سزا دی ہے لیکن بدکسندی یہ ہوئی کہ یہ کیر ٹکر سیٹ اپ نے فیصلے کیے یا اس وقت عدالت نے فیصلے کی وہ زمیں ہمارے پڑے سمجھا یہ گیا کہ شاید ہم کر رہے ہیں یہ جو نگران حکومت ہے یہ تو یہ سمجھی جاتی تھی کہ یہ نون لیگ نے ہی انہی کے لوگ ہیں بلکہ اب آہد چیما صاحب وہاں پر منسٹر تھے اب بھی بھی منسٹر ہیں آپ کے نگران وزیر اعلیہ نگران وزیر داخلہ بن گئے اب نگران وزیر اعظم دوبارہ سینٹ میں آگئے ہیں دوبارہ پھر کہیں نہ کہیں ہوں تو آپ اس تاثر کو کیسے اپنے ساتھ نتی ہونے سے روک سکتے ہیں کہ ہم نہیں تھے نگران حکومت علیدہ ہے ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں نہیں دیکھیں نگران حکومت علیدہ ہی تھی اب یہ گجرات سارا جو ہے یہ وہاں پہ جو مسلم لیگ نون کے کین ڈیٹس کا جو حال ہوا ہے تو وہ صرف کیر ٹکر سیٹ اپ کی وجہ سے ہوا ہے صرف اتنی سادگی سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کیر ٹکر سیٹ اپ جو وزیر اعلا تھے اس وقت وہ گجرات میں جو لوگ الیکشن لڑے ان کے ساتھ رشتے داری ہے بالکل ان کے ہم ذلف ہیں ہم ذلف ہیں تو پھر آپ یہ تو نہ کہے کہ کیر ٹکر سیٹ اپ ہمارا تھا ابھارا تو نہیں تھا کیر ٹکر سیٹ اپ ہی تھا کیر ٹکر سیٹ اپ ہی تھا لیکن نہیں اور بھی کئی جگہ پہ اس قسم کے معاملات ہیں آپ کو پنجاب کے صدق اور ان کی جو ایکٹیوٹیز تھی ان میں بھی کوئی چیزیں ایسی تھی جن کا ملبا جو ہے وہ ہمارے اوپر پڑا تو اس لئے یہ کہنا کہ ٹکر سیٹ اپ ہمارا سیٹ اپ تھا یہ میرا خیال ہے ہوا ایسے ہی ہے زیادہ مجاروٹی اپینین یہی رہی ہے لیکن میں سمیدہ ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی تھی یہ کیر ٹکر سیٹ اپ نہیں یعنی کیر ٹکر سیٹ اپ کا ملبا ہمارے اوپر ڈالنا آپ کہتے ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں نہیں ہماری ذمہ داری نہیں تھی یہ برانہ صاحب لوگ میں پنجاب سمبلی بھی جاتا ہوں قومی سمبلی بھی جاتا ہوں تو لوگ ہمارے سے تو مسلمی قنون والے سے پوچھتے ہیں ہاں بھی کیا حال ہے تو وہ آپ کے حوالے سے خواجہ سادرفی کے حوالے سے آپ لوگوں کو مس کر رہے ہیں لیکن چارہ کوئی نہیں ہے میں خلا آپ کو زبردستی امیدوار دے دی جاتے ہیں کہ ان کو سینٹ میں پہنچانا ہے ان کو ووڑ دینا ہے یا آپ لوگوں نے خود ہی کہا کہ نہ ہم نے سینٹ میں آنا ہے نہ زمنی الیکشن لڑنا ہے نہ کوئی وزارت لینی ہے دیکھیں پارٹی میں مختلف رائے ہوتی ہیں اور ہر کسی کو رائے رکھنے کا حق حاصل ہے موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس میں ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم اپن یہ کرائے رکھیں لیکن پارٹی پھر پارٹی اس ہی وقت رہتی ہے کہ جب آپ پارٹی لیڈر کو دیں پارٹی لیڈر کو دیں اگر پارٹی لیڈر کو آپ پارٹی لیڈر کو آپ پارٹی لیڈر کو پھر تو جماعت خاطم ہو جا گی پارٹی لیڈر جو فیصلہ کرے گا اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوں گے سیچوشن پسند آئے نہ آئے پارٹی لیڈر کی وجہ سے جی بالکل یہ جب گورنمنٹ لینے کا فیصلہ ہوا ہے خاص طور پر وفاق میں تو اس میں اختلافیں رائے تھا تو آپ کسی طرح بھی حکومتی عدد کوئی نہیں لیں گے ذمہ داری کا کہا گیا آپ تک میسیج پہنچایا گیا نہیں اس کے اوپر بات ہوئی ہے اس کے اوپر جو میری سبمیشن ہے جو میری رائے ہے وہ بھی میں نے سامنے رکھی ہے ناظرین آپ نے ویڈیو ملحظہ فرمائیے ناظرین حلیت دینوں سے رانہ سناولہ جو اپنی پارٹی پر دعویب ہو رہا ہے اور تھوڑی بات ہی اپنی پارٹی کی چاپلوس ہی کر رہا ہے لیکن اندر سے یہ پارٹی سے نراز ہے کیونکہ پارٹی نے اس کو غاز نہیں ڈالا اس وقت مسلم لیک نواز میں دو گروپ بن چکے ہیں ایک ہے شین اور ایک ہے نون رانہ سناولہ نون کے ساتھ نون کا مطلب ہے نواز شریف نواز شریف جو ایک لندن پلان کے تحت پاکستان میں داخل ہوا تھا وہ پلان اس کا بھئی حدورہ کا حدورہ رہ گیا اور اس کے جو ساتھ تھی تھی جو پرانے ساتھ تھی رانہ سناولہ جوہید لطیف ایک فاجہ ساد رفیق اور بھی جو لوگ ہیں وہ بھی بیچارے دیکھتے رہ گئے ان کو ارواہ بھی دیا گیا کیونکہ مسلم لیکن ایک نواز میں اس وقت جتنے بھی لوگ جیتے ہیں وہ تو فارم فارٹی سیون کے ذریعے جیتے ہیں لیکن ان بھی چہروں کو جو ہے وہ فاملی نصیب نہیں ہوا ان کو ارواہ دیا گیا کیونکہ پہلے سے ہی ایک پرینک بنا دی گی تھی کہ رانہ سناولہ نے بتا دیا ہے کہ جو نکیپ سیٹ اپ تھا وہ بھی ہماری مرضی کا نہیں تھا اور اس وقت پھر موسیٰ نکوی صاحب کے آدم کمانڈ آ گئی ہے ناظرین رانہ صاحب کی باتوں سے بلکل واضح ہو گیا کہ رانہ صاحب ماضی میں مسلم لیکنواز جو ہے کرتی آ رہی ہے رانہ صاحب اس کے خلافت اور عمران خان کو جو سزائیں دیں گی خاص کر کے عدد نکا کیس میں جو سزا سنائے گی رانہ صاحب نے اطراف کر لیا ہے میں اس کے بھی خلافت ہوں ناظرین آئے روز میں مسلم لیکنواز والے منظر عام پر آ رہے ہیں شاید کہ کاناباسی نے بھی اپنی پارٹی کا اعلان کر دی ہے فجہ ساد لطیف جوید رانہ سناولہ اور بھی کافی لوگ ہیں جو ان سے اعلان کی اختیار کر رہے ہیں ناظرین آپ نے ویڈیو ملہتا فرمی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ سیکچن میں اپنی قیمتی رہے دیجئے اور اگلی ویڈیو تک اپنے بزبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ